موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلقنا فی امت اللذی فاز رتبته الى قعب قوسین و اکرمنا بذلایت وصیح اللذی ردت له الشمس مرتین و جاہدہ بالسیفین وصلہ الى القبلتین و شرفنا بحب الزہرائے ام السبطین و جعلنا من الباکین على مصاب الحسن والحسین والتسعة من دریت الحسین اللذینا من بکا على مصابهم رجحا حسناتو اعمال الثقلین و صلاة والسلام على اشرف الکونین رحمت للدارین جد الحسنین اعنی ابل قاسم محمد و علا اہل بیتہ الاطیبین الاضہرین رحمت اللہ علا محبیهم و لعنة اللہ علا اعدائهم و منکری فضائلهم و غاسب حقوقهم اجماعین اما بعد فقد روحی عن الامام السجاد علیہ السلام اِنَّ فِي الْقَائِمِ مِنَّا سُنَنُ مِّنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ صَدَقَ اِمَامُنَا الْكَرِيمِ درود ہدیہ کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازدان محترم چار روزہ سلسلہ گفتگو جس میں یہ حقیر آپ کے خدمت میں حاضر ہو رہا ہے آج آخری حصہ آخری گفتگو عنوان گفتگو جس پر مسلسل تین دن سے بات جاری ہے سننِ انبیاء اور ہمارے وقت کے امام ازدان محترم وہ سنتیں وہ طریقے کہ جو خدا نے اپنے مختلف انبیاء پر جاری فرمائے کس طرح سے وہ سب کے سب خدا نے اپنی آخری حجت اپنے باقی ماندہ خزانے میں جمع کر دیئے ہیں اس بارے میں ہماری گفتگو جاری تھی بزشتہ تین روز میں ہم نے سنتِ خدا کا معنی بھی پیش کیا قرآن نے ان سنتوں کے بارے میں ہمیں کیا قانون دیا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا پھر ان سنتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا کچھ عمومی سنتیں جو کثیر انبیاء پر جاری ہوئیں میرے وقت کے امام پر بھی جاری ہوگی اور کچھ ایسی سنتیں کچھ خدا کے ایسے خاص طریقے جو کسی نبی سے مختص سے اور خدا نے میرے وقت کے امام میں بھی اس طریقے کو رکھ دیا ہم نے حضرتِ آدم و نوح کی سنت کو بیان کیا حضرتِ ابراہیم و موسیٰ کی سنت کو بیان کیا حضرتِ عیشہ کی سنت کو بیان کیا حضرتِ عیوب کی سنت جو وقت کے امام میں پائی جائے گی ان سب کو ہم نے بیان کیا مکمل کیا آخری گفتگو ہے دو نبیوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا پہلے ہیں نبی یوسف اور دوسرے ہیں ہمارے آخری نبی حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ یوسف راوی چھٹے امام کے پاس آتا ہے امام قائم کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے میں نے کل کی گفتگو میں حرف کیا تھا کہ کوئی امام ایسے نہیں ہے کہ جنہوں نے اس موضوع پر بات نہ فرمائی ہو یعنی اگر کوئی پوچھے کہ اہمہ کی نگاہوں میں وہ اہم ترین موضوع کونسا تھا کہ جس پر ہر امام نے بیان فرمایا ہر امام نے ہماری رہنمائی کی تو بلا تبدید کہیے گا کہ یہ ہمارے وقت کے امام کا موضوع ہے یہ باروے امام کی امامت کا عقیدہ ہے موضوع اتنا اہم تھا کل یہ بات آپ کی خدمت میں ارز کی تھی آج بات کو ایک منزل اور آگے بڑھا دوں یہ وہ واحد امام ہیں میرے اور آپ کے باروے امام وہ واحد امام ہیں جن کے بارے میں ہر امام سے ایک جملہ ضرور وارد ہوا ہر امام نے جب ان کا ذکر فرمایا تو کسی نہ کسی موقع پر یہ فرماتے ہوئے نظر آئے بے ابی و امی میرے ماباک ان پر فدا ہو جائیں کس کا تذکرہ ہے کس کی بات چل رہی ہے محسوس تو کیجئے اس کا تذکرہ کے جس کے بارے میں چھٹے سرکار اپنے صحابی کو یہ بتاتے ہوئے نظر آئے ہماری تمنا ہے ہم دعا کرتے ہیں خدا ہمیں امام زمانہ کے مددگاروں میں شامل فرما ہمیں ان کے خادموں میں شامل فرما یہ ہماری دعا ہے عزیز و یقین جانئے اگر ہم امام کے خادموں کے خادم قرار پائیں تو یہ بھی بہت بڑا شرف ہے کیوں؟ کیونکہ یہ وہ امام ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں جس کا عنوان جاری ہے یہ وہ امام ہے جس کے بارے میں چھٹے سرکار فرماتے نظر آتے ہیں لو اجرک چہو لخدم چہو طوال حیاتی اگر میں قائم کے زمانے کو درک کر لیتا تو ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار دیتا محسوس کر رہے ہیں کتنا اہم موضوع کتنا اہم عقیدہ عقیدہ مہدویت کیوں امام اس عقیدے پر اتنی تعقید کر رہے ہیں اس کی اہمیت بہت ہے کیوں مختلف انبیاء کی سنتیں ہیں کہ جو امام نے ہمیں بتائیں کہ وقت کے امام میں جمع کر دی گئی یہی چھٹے امام راوی آتا ہے امام قائم کا تذکرہ چھڑتا ہے فرماتے ہیں فِي الْقَائِمِ مِنَّا سُنَّةٌ مِّنْ يُوسف ہمارے قائم میں اللہ نے دیگر انبیاء کی طرح نبی اللہ یوسف کی سنت کو بھی رکھا ہے مولا کون سی سنت فرمایا الْغَيْبَتُ وَالْحِيَرَةُ دو لفظ مولا نے فرمایا ایک ہے غیبت مطلب آپ جانتے ہیں دوسرا ہے حیرَج یعنی لوگوں کا ان کے بارے میں متحیر ہونا لوگوں کا ان کے بارے میں شش و پنج میں گرفتار ہونا اگر تحلیل کی جائے تو دونوں لفظ ایک ہی معنی تک پہنچائیں گے لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں لوگ باروے امام کی امامت کے عقیدے میں علجتے کیوں ہیں وجہ سب سے بڑی ان کی غیبت ہے یہاں سوال باروے امام کی غیبت کا نہیں ہے یقیناً ذہنوں میں سوال اٹھا ہوگا کیا نبی اللہ یوسف بھی غیبت میں رہے توجہ کر رہے ہیں واقعہ یوسف ہر مسلمان نے سن رکھا ہے یہ حضرتِ موسیٰ کے واقعے کے بعد وہ قرآنی واقعہ ہے جسے قرآن نے سب سے زیادہ تفصیل اور ڈیٹیلنگ سے نقل کیا کیا حضرتِ یوسف بھی غیبت میں رہے سورہ یوسف کی تفسیر میں مفسرین اس بات کو لکھتے ہیں کہ نبی اللہ یوسف کو کم سے کم پانچ مرتبہ غیبت عطا کی گئی توجہ کرنا ہے تو یہ وہ سنتِ یوسف ہی ہے کہ جو امامِ قائم میں ہوگی سوال مجھتا ہے نا کیسے اللہ کے نبی یوسف قصہ ہم سب نے سن رکھا ہے سب نے دیکھ رکھا ہے نوجوان دوست بھی اس قصے کو تفصیل سے جانتے ہیں کیسے حضرتِ یوسف کو پانچ غیبتیں عطا ہوں تھوڑی سی تفصیل پیش کرنا چاہتا ہوں توجہات میرے ساتھ ہے سورہِ مبارکہ یوسف کا آغاز پھر وہی بات جس طرح سے کل حضرتِ موسیٰ کا واقعہ پیش کیا تھا یقیناً موضوع امامِ زمان ہیں یقیناً یہ آیتیں آخری منزل ان کی امامِ زمانہ کی امامت پر دلیل بننا ہے مگر جو جو راستے میں نشانیاں آتی رہیں گی اشارے ملتے رہیں گے وہ سب بھی آپ کے خدمت میں پیش کرتے جائیں گے سورہِ مبارکہ یوسف کے جس کا آغاز ہوا اے نبی اب ہم آپ کو ہم نے آپ کو قرآن میں بڑے واقعات عطا کیے بڑے قصے سنائیں لیکن اب آپ کو جو قصہ سنانے جا رہے ہیں وہ کیا ہے احسن الخصص سب سے بہترین واقعہ توجہ کر رہے ہیں یہاں رکھ کر ایک اور جانب اشارہ کرتا چلو کیا قرآنِ کریم اشسو کی کتاب ہے کیا قرآن والعیاد باللہ کوئی سٹوری بک ہے قرآن کسیز کی کتاب ہے ذالک الکتاب لا رعیب فی خدل المتقی قرآن ہدایت کی کتاب ہے اے خدا تئیس برس میں نازل ہونے والی اس مختصر سی کتاب کو قیامت تک کی ہدایت کا کام کرنا ہے ہمارے ہاں ہر دس برس میں کورس بک چینج ہو جاتی ہے قرآن تئیس برس میں نازل ہو رہا ہے قیامت تک کی ہدایت کا کام کرنا ہے یہ وہ مختصر اور جامع کتاب ہے جس میں ایک نقطہ بھی اضافی نہیں ہے تو اے خدا اس کتاب میں اتنے لمبے لمبے واقعات اتنے لمبے لمبے قصے بیان کرنے کی کیا حاجت ہے بعی دنے ہی جواب آئے کہ واقعہ بھی جب قرآن میں بیان ہوتا ہے تو وہ واقعہ بھی ہدایت ہوتا ہے تمہیں قصہ اس لیے سنایا جا رہا ہے کیونکہ اس قصے میں تمہارے لیے ہدایت ہے اور یقین جانئے پوری ذمہ داری سے ارز کرنا ہو گزشتہ تین دن کی گفتگو میں آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا قرآن نے جس واقعہ کو جتنی تفصیل سے نقل کیا جس واقعہ کو جتنی زیادہ بار تقرار کیا وہ واقعہ محمد و آل محمد کی حقانیت پر اتنی ہی بڑی دلیل ہے اگر تمام تک بات پہنچ گئی تو مل کر ایک درود پڑھ دیجئے قرآن کا یہ سورہ یہ واقعہ واقعہ یوسف اب آپ محسوس کریں گے کیوں اس واقعہ کو بہترین واقعہ کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ واقعہ کئی طریقوں اور انداز سے امام زمانہ کی غیبت کے عقیدے پر بہترین دلیل بن جاتا ہے میرے نوجوان دوست توجہ کیجئے گا قرآن سے عقیدہ غیبت امام زمان پر دلیل واقعہ ایک آغاز ہوا نحن نقص علی کا حسن القصص اے رسول ہم آپ کو بہترین قصہ سنائے دے رہے ہیں قصہ کیا ہے آغاز ہوا نبی اللہ یوسف کی کمسنی سے اِذْ قَالَ يُوسفُ لِعَبِيْهِيَا عَبَتِئِنِّي رَأَيْتُ أَحْدَ حَشَرَكُوْ قَبَا وَالشَّمْسَوَ الْقَمَرْ رَأَيْتُهُمْ لِيْسَاجِدِينَ اے بابا جان میں نے اپنے خواب میں گیارہ ستاروں ایک سورج اور ایک چاند کو اپنے سامنے سجدہ ریز دیکھا بابا نے کیا جواب دیا یا بُنَيَّا لَا تَقْسُسُ رُحِيَاكَ عَلَىٰ اِخْوَتِكَ اے یوسف اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدَا یہ جاہل ہیں یہ نہیں جانتے یہ حسد کا شکار ہو جائیں گے تمہارے لئے جال بچھائیں گے خدا نے تمہیں چھن لیا ہے ادھر یاقوب کا یوسف سے رویہ بدلا ادھر بھائیوں کو تکلیف شروع ہوئی ہمارے آپس میں بیٹھ کر کہنے لگے سورج یوسف کی آیتیں ہمارے بابا ہم سے پیار نہیں کرنا ساری توجہ یوسف کو دے رہے ہیں وجہ کیا تھی یاقوب کے رویہ کی تبدیلی کی اور یوسف کے بھائیوں کے اس رویہ کی تبدیلی کا سبب نہ جاننے کی وجہ کیا تھی توجہ ہے وجہ ایک ہی تھی کہ یاقوب کے سامنے ایک کمسن بچہ نہیں تھا یاقوب کے سامنے ایک نبی خدا تھا اس لیے توجہ زیادہ دے رہے تھے جبکہ یوسف کے بھائیوں کی نظروں میں کون تھا ایک کمسن سا بچہ تھا سمجھ نہیں پا رہے تھے بابا اتنا اعترام کیوں دے رہے ہیں کل ارس کیا تھا موسیٰ کی غیبت میں کیا ہو رہا ہے شخص یوسف ذات یوسف دونوں جگہ پر موجود ہے فرق اتنا ہے کہ یاقوب کی نگاہوں میں یوسف کا شخص بھی حاضر ہے شخصیت بھی واضح ہے یوسف کے بھائیوں کی نگاہ میں یوسف کا شخص اور ذات تو موجود ہے لیکن شخصیت غیبت میں ہے جو کل تھے میرے ساتھ سفر میں شامل ہو رہے ہیں یوسف کی پہلی غیبت علاج کیا تھا نا علماء امام زمانہ کی غیبت کے فلسفے میں کیا بتاتے ہیں شخص حاضر ہے شخصیت غیبت میں ہے پرسن موجود ہے پرسنیلٹی لوگوں سے پوشیدہ ہے توجہ کر رہے ہیں یوسف کی پہلی غیبت بھائی چھوٹا سا بچہ دیکھ رہے ہیں انہیں نبی نہیں دیکھ رہا کیا کیا اے بابا ہم چاہتے ہیں کہ یوسف کو اپنے ساتھ شکار پر لے جائیں یعقوب نے جواب دیا میرے بیٹوں مجھے خدشہ یہ ہے کہ کہ تم اسے تنہا چھوڑو اسے بھیڑیا نہ تھا جائے بہرحال زد بحث کی بچے عام طور پر زد بحث کر کے ماں باپ کو منا لیتے ہیں نبی اللہ یعقوب نے یوسف کو ان کے ساتھ کیا جب عشاء کے وقت اپنے بابا کے پاس آئے یوسف بغیر آئے لیکن ایک نبی ایک حجت خدا حجت خدا کے حسد میں عقل پر ایسا تالہ پڑ گیا تھا ایک نتیجہ دوں گا آگے بڑھ جاؤں گا حجت خدا کے حسد اور بغز میں عقل پر ایسا تالہ پڑ گیا تھا کہ جس بہانے سے یعقوب نے کل انہیں آگاہ کیا تھا آج یعقوب کے پاس وہی بہانہ لے کر آگئے میرا یوسف کا انتاہا بابا اسے بیڑیا کھا گیا جب انسان حجت خدا کے بغز میں مبتلا ہو جائے تو عقل اس قدر اندھی ہو جاتی ہے کہ یہ بھی نہیں سمجھ پاتا کہ بہانہ کیا بنانا ہے حجت خدا کے بغز میں عقل اندھی ہو جاتی ہے یہ سمجھ نہیں پاتا کہ غلطی کا بہانہ کیا بنانا ہے اب سمجھ آیا جب تین دن بعد دوبارہ لوٹے رسول نے پوچھا کہاں گئے تھے کہاں رفعہ جن تک پہنچ گیا ایک دروت پردے محمد و آل محمد جزاک اللہ توجہ کر رہے یوسف کی پہلی غیبت بھائیوں نے یوسف کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ایک نیک بھائی تھا کہا کہ قتل نہ کرو کوئے میں ڈال دو یل تقت ہو بعض السیارہ کوئی قافلہ گزرے گا یوسف کو اٹھا لے گا ادھر بھائیوں نے یوسف کو کوئے میں ڈال دیا ادھر بابا کے پاس آگئے جتنی دیر تک نبی اللہ یوسف کوئے میں تھے اگر اپنی قوم سے غائب نہیں تھے تو کیا تھے دوسری غیبت کیا ہوا وَجَعَتْ سَيَّارَةٌ قَافلہ گزرَا فَأَدْلَا دَلْوَهُ اپنی ڈول کوئے میں ڈالی پانی نکالنے گئے تھے کہا قالا یا بُشْرَحَاذَا غُلام اے قافلے والوں خوش خبری ہے ہمارے ہاتھ غلام لگ گیا ہے وَاسَرُوُ بِزَعَا اپنے سامان میں اُسے چھپا دیا مصر کے بازار تک بیچنے چلے گئے کسے بیچ رہے تھے کسے بیچ رہے تھے ایک غلام کو بیچ رہے تھے جو انہیں کوئے میں پڑا ملا کیا خبر تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے کو بیچ رہے ہیں کیا خبر تھی کہ یعقوب نبی کے بیٹے کو فروخت کر رہے ہیں کیا خبر تھی کہ اپنے زمانے کے نبی کا سعودہ کر رہے ہیں نہیں خبر نہیں تھی ورنہ نہ کرتے بعد میں جب علمہ تو بڑے پشیمان ہوئے یہ کیا ماجرہ تھا کیوں بیچ رہے تھے کیوں کم قیمت میں بیچ دیا قرآن کہتا ہے وَاسْشَرَوْهُ بِسَمْنِنْ بَخْسِنْ قافلے والوں نے یوسف کو بڑی کم قیمت پر بیچ دیا کیوں بیچ دیا کیونکہ انہیں ایک ادنا سا غلام نظر آ رہا تھا انہیں نبی خدا نہیں دکھ رہا تھا یوسف کی تیسری غیبت شخص سامنے تھا شخصیت یوسف ان سے غیبت میں تھی ادھر بیچ دیا ادھر کیا ہوا عزیزِ مصر نے یوسف کو خرید لیا نَنفع مِنْ هُوَاُنَتْخِذَهُوَا لَدَا یا تو غلام بنا کر کام کروائیں گے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے عزیزِ مصر یوسف کو محل میں لاتا ہے یوسف نے غلامی کی زندگی گزارنا شروع کی کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ادنا سا غلام ادنا سا غلام نہیں ہے یہ خدا کی حجت ہے یوسف مصر میں اپنی خدمتیں انجام دیتے رہے یہاں تک کہ زلائخہ والا ماجرہ ہوا یوسف قید خانے میں چلے گئے قید خانے میں سات برس گزار دئیے ایک روز مصر کے حاکم نے خواب دیکھا بہت مختصر بہت ساری چیزیں میں چھوڑتا با جا رہا ہوں کسی کو اس خواب کی تعبیر نہ ملی یوسف کے دروازے پہ دستق دی گئی اے یوسف تعبیر کیا ہے یوسف نے تعبیر بتائی کہ قہد سالی کے ساتھ سال آنے والے ہیں کیا کیا جائے کہا اجعلنی علا خزائن الارض مجھے وزیر خزانہ بنا دو مجھے فائننس منسٹر بنا دو اجعلنی علا خزائن الارض بنا دیا گیا یوسف نے سات سال تیاری کی جب سات سالوں کا قہد شروع ہوا تو فقط مصر میں قہد نہیں آیا قہد کہاں تک گیا قہد گیا قنعان تک کہ جو نبی اللہ یعقوب کا علاقہ تھا قنعان اور مصر میں کتنا فاصلہ تھا مورنخین لکھتے ہیں فقط اچھارہ دن کا فاصلہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں اُت زمانے میں جب جانوروں پر سفر ہوتا تھا اٹھارہ دن کا فاصلہ کچھ بھی نہیں ہے قریب تھا قنعان مصر سے اُدھر قنعان میں نبی اللہ یعقوب اور ان کا پورا کنبہ قہد سے پریشان ہے ادھر انہی بھائیوں کا ایک بھائی جسے یہ کوئے میں ڈال کر آئے تھے وہ یوسف زمین پر حکمرانی کر رہے ہیں جب قہد اپنی صدت تک پہنچ گیا یعقوب کے بھائیوں نے ارادہ کیا کہ ذرا مصر بڑی مملکت ہے آج کل دنیا میں کیا ہوتا ہے چھوٹی قومیں غربت میں جاتی ہیں تو آئی ایم ایف سے قرضہ لے لیتی ہیں اس زمانے میں آئی ایم ایف خانے بڑے ملک سے قرضہ لیا جاتا تھا بڑے ملک سے سودا اور غزہ حاصل کی جاتی تھی غلہ حاصل کیا جاتا تھا مصر پہنچے ہیں مصر میں ان کا سامنا نبی اللہ یوسف سے ہوا یوسف دیکھ رہے ہیں یہ دس کے دس میرے بھائی ہیں سگے بھائی ایک چھت کے نیچے پلے ہوئے بھائی لیکن کیا بھائی یوسف کو پہچان رہے تھے اگر کوئی جواب دے کہ چونکہ عمر بہت طویل ہو گئی تھی زمانہ بہت گزر چکا تھا کئی برس یوسف کمسنی میں جدا ہوئے تھے اور جب جوان ہو گئے تب بھائیوں نے دیکھا اس لیے بھائی نہیں پہچان رہے تھے کوئی سوال کر سکتا ہے نا ایج وہ سبب بنا عمر وہ وجہ بنی کہ بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا ٹھیک ہے ابھی اپنے سوال کو روکے رکھیے یوسف نے غلہ دیا قیمتیں بھی ان کے سامان میں رکھنی کیا کہا اگر اگلی بار غلہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھ اپنے گیاروے بھائی کو بھی لانا ہو بابا سے زد کی بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ مصر کے دربار میں حاکم مصر کے سامنے حاضر ہوئے جتنے عرصے سے تمام بھائیوں نے یوسف کو نہیں دیکھا تھا اتنے ہی عرصے سے بنیامین نے بھی یوسف کو نہیں دیکھا تھا مگر قرآن کہتا ہے جیسے ہی بنیامین نے دیکھا پہچان گئے آنٹھا یوسف بھائیوں کے یوسف کو نہ پہچاننے میں عمر کا فرق مانے اور رکاوٹ نہیں تھا بصیرت کی آنکھ رکاوٹ تھی کوئی بھائی نہ پہچان سکا بنیامین نے فورا پہچان لیا بھائی اس وقت تک نہ پہچان سکے یوسف بھائیوں کے سامنے ہے بھائیوں کو پہچان رہے ہیں گیارہ بھائیوں میں سے ایک بھائی یوسف کو پہچان رہا ہے دس نہیں پہچان رہے یہ غیبت نہیں تو کیا ہے کیا ہوا جب تک یوسف نہ بتا سکے تب تک کوئی نہ پہچان سکا یوسف نے بتایا انا یوسف وہذا اخی میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی ہے میرا ماجایا ہے قد من اللہ علینا خدا نے ہم پر اپنی نعمتیں برسائیں ہم پر اپنا احسان کیا ہے کیا ہوا اگر سے سنتِ انبیاء کی بحث وہ غیبت کے جو یوسف کی سنت ہے کئی مقام یوسف کی زندگی میں ایسے آئے کہ جہاں پر یوسف کی ذات لوگوں کے سامنے تھی مگر شخصیتِ یوسف کو خدا نے پردہِ غیبے چھپا کر رکھا تھا سننِ انبیاء کی بحث یہی تک تھی مگر امامِ زمانہ سے واقعہ یوسف اور بھی زیادہ متعلق ہے تھوڑی سی بات ایک منزل اور آگے بڑھانا چاہوں گا اگر تمام سامین کی توجہ میرے ساتھ ہے تو ایک درود پردے محمد و عالم یہاں تک تو وہ سنتِ یوسفی تھی جو حضرتِ قائم میں بھی پائے جائے گی لیکن بات یہاں رکھتی نہیں ہے امامِ قائم اور حضرتِ یوسف کا تعلق بڑا عجیب ہے بات آگے بڑھتی ہے بھائیوں نے جب اپنے بھائی کو پہچانا دیکھا عزیزِ مصر مصر کا حاکم بن چکا ہے تو اب یوسف نے بھائیوں سے بابا کی خبر لی بابا کے کیا حال ہیں کیا بتایا آپ کی جدائی میں روتے روتے وَبْيَوَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْخُزْنِ وَهُوَا قَضِيمِ بابا کی آنکھیں عزن اور غم سے رو رو کر سفید ہو چکی ہیں اگر کوئی تم سے آ کر کہے کہ جدہ ہو جانے والے کا سوگ تین دن بھی ہوتا ہے جواب میں یعقوب نبی کا یہ گریہ پیش کر دینا وَبْيَوَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْخُزْنِ یعقوب کی آنکھیں چھنڈی ہو گئیں سفید ہو گئیں یوسف کے گریے میں جب یوسف نے یہ جملہ سنا تو کیا کیا توجہ کیجئے گا میرے نوجوان دوست یہ ایک ایک آیت اگر اس تدبر سے انہیں دیکھا جائے کہ جس تدبر کا حکم قرآن نے ہمیں دیا اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ کہہ کر اگر اس قرآن کی تفسیر کو صحیح در سے لیا جائے ایک ایک آیت ایک ایک عقیدے پر دلیل بن جاتی ہے بھائیوں نے نبی اللہ یعقوب کی حالت یوسف کو بتائی یعقوب رو رو کر نابینا ہو چکے ہیں آنکھیں جا چکی ہیں یعقوب دیکھ نہیں سکتے یعقوب کون ہیں نبی خدا ہیں شکایت کس سے کی جا رہی ہے یوسف سے یوسف کون ہیں نبی خدا ہیں یوسف نبی خدا ہیں اپنے بابا کے حالت سنی رہا نہ گیا کیا کیا اے نبی خدا یوسف آپ تو اللہ کے نبی تھے دائریکٹ اللہ سے دعا کر دیتے رد تو نہ کرتا یعقوب نبی خود اللہ سے دعا کر لیتے کیا بینائی واپس نہ آتی نبی خدا ہیں دو انبیاء کا معاملہ ہے میرے اور ہم سب کے جیسے گناہگار عام لوگوں کا معاملہ نہیں ہے دو نبیوں کا معاملہ ہے یوسف نے دعا نہیں کی یا نبی اللہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لیتے کیا کیا نہیں اپنے صندوق کو کھولا ایک پیرہن نکالا پیرہن کون سا تھوڑی سی تاریخ ایک جملے میں پیش کر دوں اس پیرہن کی اہمیت محسوس کرنا یہ یوسف کا پیرہن نہیں تھا یہ وہ پیرہن تھا کہ جو اللہ نے اللہ نے جنت سے اپنے خلیل ابراہیم کے لیے اس وقت اتارا تھا جب نمرود ابراہیم کو آنگ میں پھکوا رہا تھا اس پیرہن کی خاصیت یہ تھی کہ اسے پہن لینے کے بعد نہ ابراہیم کو شدید سردی کا احساس ہوتا نہ آگ کی تپش کا احساس ہوتا یہ پیرہن کہاں سے آیا تھا یہ پیرہن اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم کے لیے جنت سے بھیجا تھا یہ لباس اللہ نے اپنے نبی ابراہیم کے لیے جنت سے بھیجا تھا مجھے کہنے دیجئے کائنات میں دو لباس ایسے نظر آتے ہیں جو جنت سے اتارے گئے یا خلیلِ خدا ابراہیم کے لیے یا رسول کے نباس و حسنین کے لیے ایک فرق تھا ایک فرق تھا وہاں اللہ کے حکم سے اتارے جا رہے ہیں یہاں فاطمہ کے اشارے پر اتارے جا رہے ہیں اسے کہتے ہیں ولایت تکویمی اگر بات پہنچ گئے یہ گروہ پڑھے محمد و آل محمد توجہ کیجئے گا بہت تیزی سے بات کو آگے بڑھاؤں گا پیرہن ابراہیم کا لباس ابراہیم کا کہاں گیا جب ابراہیم کی رحلت کا وقت قریب آیا اپنے فرزند اسحاق کے حوالے کیا اسحاق کی رحلت کا وقت قریب آیا یاقوب کے حوالے کر دیا جب یوسف نے یاقوب کو اپنا کمسنی کا خواب سنایا یاقوب نے اس کمیز کو یوسف کے حوالے کر دیا وہ کمیز جب نبی اللہ یوسف نے اپنے بابا کی حالتِ زار کو سنا تو اس پیرہنِ انبیاء کو اس جنتی لباس کو صندوق میں سے نکالا کیا کیا جاؤ یہ بابا کو بابا کے پاس لے جاؤ بابا سے کہنا ہے اسے اپنی آنکھوں پر رکھ دے اے نبی خدا کیا اٹھارہ دن اپنے بابا کو اور انتظار کرائیں گے ادھر بھی نبی خدا ادھر بھی نبی خدا بابا کو بینائی لوٹانے میں اٹھارہ دن کا انتظار اے یوسف دعا کر لیتے فوری طور پر خدا آپ کی دعا کو رکھ تو نہ کرتا معصوم نبی مستجاب الدعوات نبی اے یوسف دعا کر لیتے وہاں اٹھارہ دن کے فاصلے پر یاقوب کو فوری بینائی بن جاتی شاید جواب آئے ہم دعا کر لیتے مگر پھر تمہیں وسیلے کی اہمیت کیسے سمجھ آتی اٹھارہ دن نبی کو انتظار کرا رہے ہیں کیا بھیج رہے ہیں وہ لباس بھیج رہے ہیں جو نبی کے بدن سے مس ہوا ہے اللہ اکبر وہ لباس بھیج رہے ہیں جو ایک نے کئی انبیاء کے بدن سے مس ہو چکا ہے یوسف نے ادھر لباس کو صندوق سے نکالا ادھر اٹھارہ دن کے فاصلے پر بیٹھے یاقوب نے اپنی آلو اولاد کو جمع کیا کیا کہا اِنِّي لَعْجِدُ رِيحَ يُوسف اے میرے بیٹوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے روایت کہتی ہے یہ اس کمیش کی خوشبو تھی جو یاقوب نے اٹھارہ دن کے فاصلے سے محسوس کر لی تھی ادھر بیٹا یاقوب کے پاس کمیش لے کر پہنچا ہے قرآن کہتا ہے جیسے ہی بیٹا آیا یاقوب کے چہرے پر اس پیرہن انبیاء کو رکھ دیا فرتدہ بصیرہ یاقوب کی بینائی لوٹائی یہاں تک آپ نے سن لیا اس پیرہن کی اہمیت اس کا اعجاز اس کی برکتیں آپ نے دیکھ لی میرے نوجوان دوستوں نے جان لیا کہ یہ پیرہن یوسف کا اس کمیش کو نکال کر اپنے بابا کی شفا کے لیے بھیجنا یہ قرآن سے وسیلے کی بہت بڑی دلیل ہے پیرہن کی خصوصیت کیا تھی چند دھاگوں سے بنا ہوا کپڑا ہی تو تھا نہیں نبی خدا سے منچوب ہو گیا محترم ہو گیا خدا کی حجت سے جڑ گیا شفا دینے کے قابل ہو گیا اگر اب ہم علم کے فریرے کے پاس شفا مانگتے نظر آئیں تو سوال نہ کرنا اگر بات پہنچ گئی یہ درور پڑے محمد و آل محمد پر بہت مختصر کرتا چلو قمیس یوسفی پیرہن یوسفی ابراہیم سے چلا ہے یعقوب تک دوبارہ پہنچا کہاں گیا کہاں پہنچا اتنی اہم میرات اتنا اہم جنتی لباس کہاں گیا اللہ وہ اکبر ان سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا سوائے محمد و آل محمد کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ میرے پانچوے سرکار فرماتے نظر آئے اذا قام قائمونا جب ہمارے قائم ظہور فرمائیں گے یجیعو و معہو قمیس و یوسف اپنے ساتھ یوسف کا پیرہن بھی لائیں گے یہ انبیاء کی میرات اس کے حقیقی وارث تک پہنچے گی کیوں امام زمانہ کو وارث انبیاء کہا جاتا ہے کیونکہ فقط یہ میرات نہیں عجیب روایت ہے ایک جملے میں امام نے پورا فرمولہ پورا قانون دے دیا خدا نے ما اعتاہ اللہم نبین خدا نے اپنے ایک لاس چوبیس ہزار نبیوں میں کسی ایک نبی کو بھی جو بھی موجزہ دیا جب قائم ظہور فرمائیں گے تو سارے انبیاء کے موجزات اپنے ساتھ لے کر آئیں گے توجہ کر رہے ہیں اور یہی سے میں منتقل ہو جاؤں گا آخری نبی کے تذکرے اور ان کی سنت کی طرف کہ جو حضرت قائم میں رکھی جائے گی چوتھے امام کے حدیفتی نا ساتھ انبیاء کا ذکر کیا آخری نبی ہمارے نبی تھے مولا آپ کے جد کی کون سی سنت کہ جو خدا نے ان میں بھی رکھی امام زمان میں بھی رکھے گا فرمایا فَالْخُرُوجُ بِسْسَعِف تلوار کے ساتھ خروج اور ظہور فرمائیں گے جیسے ان کے جد نبی نے کیا ویسے ہی انجام دیں گے فقط تلوار لانے میں مشابہت نہیں ہے فقط اسلحہ لانے میں مشابہت نہیں ہے بلکہ اس اسلحے کو استعمال کرنے میں بھی مشابہت ہے جو سنتِ خدا نبی کے تلوار چلانے میں رہی وہی سنتِ خدا آخری امام کے تلوار چلانے میں رہے گی جو طریقہ اور سٹریٹیجی خاتم النبیین کا رہا وہی خاتم الاوسیاء کا بھی رہے گا وہ کیا طریقہ تھا ذرا غور کیجئے گا ذرا توجہ کیجئے گا رسول اللہ کہ جو رحمت اللہ العالمین تھے بہت اہم نقطہ سیرتِ رسول پر اور یہ نقطہ اتنا اہم اور اتنا قلیدی ہے کہ سیرتِ رسول کو پڑھنے کے طریقوں کو جدہ راستوں کو جدہ کر دیتا ہے توجہ کر رہے ہیں عقیدہِ رسالت پر اثر انداز ہوتا ہے یہ طریقہ یہ بات جو آپ کی خدمت میں آپ پیش کرنے جا رہا ہوں رسول کون ہیں قرآن سے پوچھئے قرآن نے کیا بتایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نَبِيَاكَ تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے کیا جسے رحمت بنا کر بھیجا جائے کیا وہ بھیجا قتل و غارتگری کر سکتا ہے کیا وہ دوسروں کی زمینوں میں قبضہ کر سکتا ہے کیا وہ دوسری قوموں کو بھیجا حلاق کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ محققین کہتے ہیں رسول نے غضوات تو بہت لڑے جنگیں تو بہت ہوئی رسول کے دور میں مگر وہ سب کی سب دفاعی تھی توجہ کریں عزیزوں تھوڑی سی مشکل بات ہے میرے ساتھ سفر کیجئے گا جتنا وقت ہے میں خلاستاً بات کروں گا رسول نے تلوار چلائی رسول نے جنگ فرمائی مگر وہ سب کی سب دفاعی تھی یقیناً نوجوان کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ جنگ بدر کہ جہاں کفار نے مدینہ آ کر حملہ کرنا چاہا رسول نے دفاع کیا سمجھ آتا ہے جنگ احد کہ جہاں کفار بدلہ لینے آ رہے تھے رسول نے دفاع کیا سمجھ آتا ہے یہ خیبر کا کیا مادرہ ہے قلعہ خیبر پر تو رسول اپنا لشکل لے کر تشریف لے گئے تھے یہ تبوب کا کیا مادرہ ہے تبوب کے لوگوں پر تو رسول نے جا کر حملہ کیا تھا یہ کیسا دفاع ہے توجہ ہے سوال واضح ہے جواب دو جملوں میں پیش کرو گا دفاع کے دو انداز ہوا کرتے ہیں دفاع دو قسموں کا ہوا کرتا ہے ایک دفاع یہ کہ جب کوئی آپ کے گھر پر حملہ آور ہو جائے تو وہاں اس سے مقابلہ کرنا یہ بھی دفاع ہے دفاع کی دوسری قسم محسوس کیجئے گا غور کیجئے گا اگر آپ کسی راستے سے گدر رہے ہوں اور آپ کو پتا ہو اس راستے میں ایک بل ہے اور بل میں ایک سامپ ہے جو کنڈلی مارے آپ پر حملہ کرنے بیٹھا ہے سامپ نے آ کر آپ کے گھر پر حملہ نہیں کیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی اس راستے گزریں گے یہ سامپ اپنے بل سے نکل کے حملہ آور ہو جائے گا آپ کے دفاع کا تقاضی کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ سامپ حملہ آور ہو اس کا سر کچھل دیا جائے رسول نے جتنے غضوات لڑے جا کر سیرت رسول کو اس نگاہ سے دیکھئے گا سیرت رسول کا اس جہد سے متعلیہ کیجئے گا حقیقی اسلام ہمارے سامنے آئے گا اسلام امن و سلامتی کا دین ہے اسلام تلوار کے زور پر پھیلنے والا دین نہیں ہے اسلام سرو پر حکومت کرنے والا دین نہیں ہے اسلام دلوں پر حکومت کرنے آیا تھا رسول نے جتنے غضوات لڑے وہ سب کے سب دفاعی تھے یا دشمن نے مدینے پر حملہ کیا یا دشمن مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری یا ارادہ رکھتا تھا توجہ کر رہے ہیں اب سنیے جس طرح اللہ کی یہ سنت جو آخری نبی میں جاری ہوئی آخری امام میں بھی جاری ہوگی امام زمانہ بھی جب ظہور فرمائیں گے تو بلا وجہ قتل نہیں کریں گے لوگوں کے ذہنوں میں ایک عمومی تاثر ہے امام کے ظہور کے بعد بہت خون بہے گا خون بہے گا کس کا؟ قاتلین حسین کا علماء فرماتے ہیں روایات سے یہ نکلتا ہے یہ اس سے اخراج ہوتا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد ان کے تمام تر کام دو حصوں میں تقسیم ہوں گے پہلا حصہ ابتدائی آٹھ مہینے جس کے بارے میں روایت کہتی ہے کہ جب حضرت قائم ظہور فرمائیں گے ظلفقار کاندھوں پر رکھی ہوگی اور امام اپنی تلوار کو ابتدائی آٹھ ماہ تک نیام میں نہیں رکھیں گے آٹھ مہینوں تک یہ تلوار یہ ظلفقار حیدری وارث حیدر کے کاندھوں پر رہے گی یہ کونسا عرصہ ہوگا جب امام قاتلین حسین سے انتقام لے رہے ہوگے توجہ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جب یہ آٹھ مہینے گزر جائیں گے روایت کے عجیب جملے روایت کہتی ہے امام اس وقت تک تلوار چلائیں گے جب تک خدا کی رضا کو حاصل نہیں کر لیں گے جب یہ آٹھ مہینے گزر جائیں گے تو امام تلوار کو میان میں رکھ دیں گے راوی بڑا بامعرفت تھا پوچھا اے مولا یہ بتائیں کہ انہیں علم کیسے ہوگا کہ خدا راضی ہو چکا ہے انہیں پتا کیسے چلے گا کہ یہ مرضی خدا کا سودا مکمل ہو چکا ہے آپ ایک بچے کو ایک جوان کو پہلی مرتبہ کسی مشکل سودے پر بھیجیں تو یہ تیہ نہیں ہو سکے گا کہ آیا اس نے اپنے لئے فائدے کا سودا کیا لیکن یا دھاٹے کا سودا کیا توجہ کر رہے ہیں پہلی مرتبہ کسی ڈیل کو مکمل کرنے بھیجیں وہ تیہ نہیں کر پائے گا ڈیل پوری طرح مکمل ہوئی یا نہ ہوئی ڈیل کے تمام کاغذات مکمل ہیں یا نہیں لیکن جب دوسری مرتبہ جائے گا اب اسے سارے پیپر ورک کا علم ہوگا اب اسے تجربہ ہوگا جملہ سماتوں کے حوالے کر کے گزر جاؤں گا اے راوی تو اس خاندان کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ جو مرضی خدا کا سودا پہلے بھی کر چکا ہے امام نے کیا جواب دیا فرمایا کیسے علم ہوگا کہ اب رضا خدا امام کے شامل حال ہو چکی فرمایا خدا اپنی خاص رحمت کو امام کے دل میں اتار دے گا جس سے امام یہ جان جائیں گے کہ اب تلوار چلانے کا وقت مکمل ہو چکا ہے اب رحمتِ الہیہ کے اظہار کا وقت آ چکا ہے یہ وہ عرصہ ہوگا آٹھ مہینوں کے بعد کا عرصہ کہ جب امام کا پیغام اور حکومت ساری دنیا میں پھیلتی چلی جائے گی کیا یہودی امام سے جنگ کرے گا روایت کے عجیب جملے امام کے پاس تمام انبیاء کی میراس ہے وقت نہیں ہے کہ بہت زیادہ تفصیل میں جاؤ یقیناً ہر قوم میں کچھ لوگ ہوں گے کہ جو شیطنت پر آمادہ ہوں گے جو لوگ امام کی دشمنی پر آمادہ ہوں گے لیکن ہر قوم ہر مذہب ہر فرطے کی اکثریت جب دیکھے گی کہ ان کے نبی کے موجزات امام کے ساتھ ہیں روایت کہتی ہے کہ جب یہود دیکھے گا کہ تابوت شکینہ حضرت موسیٰ کی قوم کا سب سے بڑا موجزہ حضرت قائم اپنے ساتھ لائے ہیں عسائے موسیٰ ان کے ساتھ ہے اکثریت ایمان لے آئے گی جب عیسائی دیکھیں گے کہ خود ان کے نبی عیسیٰ ہمارے امام کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں اکثریت ایمان لے آئے گی تمجھو کر رہے ہیں اب تلوار فقط دفاع میں چلے گی جیسے رسول نے دفاع میں تلوار چلائی ویسے روارے سے رسول بھی دفاع میں تلوار چلائے گا اگر کوئی ایمان نہ لائے بڑی نازف منزل اس جہد سے بھی کبھی قدیعہ مہدویت کو دیکھئے کبھی روایات آل محمد کو اس جہد سے بھی دیکھئے عجیب روایہ جو شخص ایمان نہ لائے اپنے آسمانی دین پر باقی رہنا چاہے اس کا کیا ہوگا کیا گزشتہ دور کے حاکموں اور بادشاہوں کی طرح امام اسے قتل کر دیں گے کیا تلوار کی زور پر کلمہ پڑھایا جائے گا راوی ابو بصیر ہے بڑا بامعرفت بابصیرت صحابی چھٹے امام سے آ کر سوال کرتا ہے مولا ماذا یکونو بے اہلِ ذمبت فی دولت القائد اہلِ ذمبت کسے کہتے ہیں کافر کی دو قسمیں ہوتی ہیں یا حربی ہوتا ہے یا ذمی ہوتا ہے کافرِ حربی جو اسلام اور مسلمین کے خلاف جنگ میں ہو دشمنی کا ادھار کر رہا ہو نبردازمہ ہو کافرِ ذمی کون کہ جو مسلمانوں کے ساتھ صلاح کر کے ان کی زمینوں پر رہنے کو اور اسلام اور مسلمین کو نقصان نہ پہچانے کو قبول کر لیں اس کافرِ ذمی کا قانون کیا ہوتا ہے راوی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا آپ کے قائم کے دور میں کافرِ ذمی یہودی ہے عیسائی ہے مسلمان نہیں ہونا چاہتا ہے اپنے دین پر رہنا چاہتا ہے لیکن کون حربی نہیں ہے جنگ نہیں کر رہا عذیت کا باعث نہیں بن رہا سازشیں نہیں کر رہا مولا کیا ہوگا فرمایا یا خود منہم جزیتا کما اخذ جدہو رسول اللہ جیسا کہ رسول اللہ کفارِ ذمی مدینے کے گرف کئی یہودی آباد تھے رسول کا طریقہ کیا تھا جنہوں نے صلاح کی اہلِ فدہ کون تھے کافرِ ذمی تھے جنہوں نے رسول سے صلاح کی جنگ نہیں تھی رسول نے کیا کیا جس طرح مسلمانوں پر زکاة اور خمس کی صورت میں ٹیکس ہوتا ہے کافرِ ذمی پر جزیے کی صورت میں ٹیکس ہوتا ہے رسول کیا کرتے تھے ان سے جزیہ لیا کرتے تھے انہیں ام سے رہنے دیتے تھے ان کے خلاف تلوار نہیں چلاتے تھے چھٹے امام نے فرمایا جس طرح سے ہمارے قائم کے جد رسول اللہ کفارِ ذمی سے جزیہ لیا کرتے تھے ہمارے قائم بھی اپنی حکومت میں کفارِ ذمی سے جزیہ لیں گے یعنی کیا یعنی تلوار کے سور پر کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا جا رہا یعنی اگر تلوار اٹھائی جا رہی ہے تو اپنے جد کی مانن دفاعی انداز میں اٹھائی جا رہی ہے اگر بات پہنچ گئی ہے موضوع کو جس حد تک ہو سکا مکمل کر پایا ہوں پیغام پہنچ چکے ہیں اقائد اور دلیلیں پہنچ چکی ہیں تو وقت کے امام کے عظمت پر اگرود پڑھ دیجئے پس عزیزوں بہت زحمت دی آپ نے بڑی توجہ سے سنا چند جملے مصائب کے آنکھوں کو نم کریں گے دختر رسول کو پرخا دیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کی زحمتیں تمام میں نے مجلس کے ابتدائی حصے میں نبی اللہ یوسف و یعقوب کا تذکرہ کیا واقعہ یوسف کو بھی پڑھا گیا واقعہ یعقوب کی تفصیل بھی دی گئی کیا ماجرہ ہوا آپ نے قرآن کی آیتوں سے سنا وَبْيَوَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْرِ یعقوب کی آنکھیں یوسف کی جدائی میں رو رو کر سفید ہو گئی یعقوب کون ہے نبی خدا ہے فقط نبی خدا نہیں ہے پانچھے امام روایت میں بتاتے ہیں الْبَقَعُونَ خَمْسٌ بُقَعَ کسے کہتے ہیں گریے کو کہتے ہیں باقی کسے کہتے ہیں رونے والے کو کہتے ہیں میں اور آپ انشاءاللہ باقین میں سے ہیں رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علی الباقین فی عدائل حسین کمِ حسین پر روزے والوں پر خدا کا ضرور ہو یہ ہے باقی لیکن اس کا مبالغہ آتا ہے بقا بقا کسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ روئے جو بات بات پر روئے جس کی آنکھیں کبھی خوشک نہ ہو جس کے آنسوں کبھی نہ رکے پانچھے امام فرماتے ہیں الْبَقَعُونَ خَمْسُن پانچ ہستیاں کائنات میں ایسی گزری ہیں کہ جو باقی نہیں ہیں رونے والی نہیں ہیں بقا ہیں بہت زیادہ اور مسلسل رونے والی ہیں کونسی پانچ ہیں فرمایا پہلے ہیں نبی خدا آدم جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی چالیس برس روئے ہیں کس بات پر کہ خدا میری توبہ کو قبول کر لے دوسرے ہیں ایوب ایوب آزمائش میں تھے بہت روئے تیسرے ہیں یاہو ایک یوسوس نگاہوں سے دور ہوا جارہ بیٹے نگاہوں کے سامنے تھے مگر ایک گمچودہ بیٹے کی یاد میں اتنا روئے اتنا روئے چالیس برس روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی اب تک آپ نے کیا جانا پانچ میں سے تین بقاؤں کا بہت زیادہ رونے والوں کا تذکرہ کیا تینوں میں ایک بات مشترک ہے کیا ہے کہ تینوں کمبیش چالیس برس روئے تب جا کے بقا بہت زیادہ رونے والوں کا لقب ملا اس پہرست میں چوتھا کون ہے رسول کی اٹھارہ برس کی دختر حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ پانچ میں کون میرے اور آپ کے چوتھے سرکار امام زین العابدین ایک سٹھ ہجری سے پچانوے ہجری تک میرے مولا چھتیس برس کتنا روئے اتنا روئے کہ بقا کہلائے آنسو نہ رکے میرے مولا کے اب ذرا رکھ کر ایک جملہ سنیے گا پھر مسائب کو آگے بڑھاؤں گا بقاؤں میں سے چار شدید رونے والوں دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں سے چار مرد ہیں ایک مستورہ ہیں چار وہ ہیں آدم ہو ایوب ہو یا خوب ہو یا چوتھے امام ہو چار وہ ہیں کہ جو کموں بے چالیس برس روئے اتنا روئے اتنا روئے چالیس سال تک روتے رہے تب جا کر بقا یعنی بہت زیادہ رونے والے کہلائے نہیں معلوم دخترِ رسول چند مہینوں میں کتنا روئی پچھتر یا پچھانوے دنوں میں کتنا روئی کتنا روئی کہ ادھر چار مرد چالیس سال روئے تو بقا کہلائے ادھر دخترِ رسول فقط پچھتر یا پچھانوے دن اتنا روئی کہ بقا کہلائے عجرکم علاللہ بقاؤن خمس پانچ ہے ایک کا تذکرہ فضائل میں کیا کون نبی اللہ یعقوب کیوں روتے تھے بارہ بیٹے خدا نے دیئے ایک بیٹا نگاہوں سے دور ہوا اسی کی یاد یعقوب کو تڑپائے ڈال لہی تھے چوتھے امام سے کسی نے پوچھا تھا نا مولا کتنا روئیں گے مولا کب تک روئیں گے مولا مولا آپ کے سامنے غذا آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں مولا پینے کا پانی آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں مولا مدینے کی غلی میں کسی قساب پر نگاہ پر جائے تو گریہ شروع کر دیتے ہیں مولا کتنا روئیں گے کتنے آنسو بہائیں گے جانتے ہو کتنا روتا تھا میرا مولا راوی ہے منحال مدینے کی ایک گلی سے گزر رہا ہے دیکھا کہ پر نالے سے کچھ پانی بہ رہا ہے قریب سے گزرتے ہوئے اپنے لباس کو سمیٹ لیا ساتھ چلنے والے نے سوال کیا کیوں لباس سمیٹھا کہا یہ پانی گر رہا ہے نہیں معلوم کہاں سے آ رہا ہے ساتھ چلنے والے نے تڑپ کر کہا جانتا نہیں ہے یہ کونسا پانی کائنات میں اس سے زیادہ پاکیزہ عام کوئی نہیں ہے یہ کیا ہے یہ تیرے مولا سیدے سجاد کی آنکھوں سے بہنے والے آسو ہے اتنا گریہ پر نالے سے بہ رہے یہی منحال چوتھے امام کی خدمت میں آتا ہے مولا کب تک روئیں گے مولا کتنا روئیں گے مولا شہادت تو آپ کی میراز ہے مولا ارے تڑپ کر فرمایا اے منحال تو نے انصاف نہ کیا یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے اوجل ہوا گیارہ یعقوب کے سامنے تھے اتنا روئے اتنا روئے وَبِيَوَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُدْدِ غم سے یعقوب کی آنکھیں سبین ہو گئی وَلَقَدْ قُتِلَا سَمَانِيَتْ عَشَرَ يُوسفًا فِي عَيْنَایِ اے منحال میری نگاہوں کے سامنے کربلا میں میرے اچھارا یوسف زبا کر دئیے گئے تیرا امام روئے نہ تو کیا کرے اے آقا شہادت تو آپ آل محمد کی میراث ہے اے گریے میں اضافہ ہوا اے منحال تو نے انصاف نہ کیا اے شہادت ہماری میراث ہے کیا ماں و بینوں کا بے مکنا ہو چادر بازاروں درباروں میں آنا بھی میراث سیعلم الذین ظلموا آل محمد اے منقلبی انقلبون بارِ الٰہ تجھے واسطہ مظلومیت امام سجاد کا تجھے واسطہ گریہ امام سجاد کا بارِ الٰہ ہمارے ناسوں کو قلب ناظرین مادرِ حسین کے لئے مرہم کا باعث قرار گئے بارِ الٰہ اس عزاداری کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ و قبیرہ گناہوں کو معاف فرماؤں بارِ الٰہ جو مؤمنین و مؤمنات فرشِ عذا پر تشریف فرماؤں ہیں ان کی تمام دلی حاجات کو بر فرماؤں بارِ الٰہ حاضرین کی توفیقاتِ خیر میں اضافہ فرماؤں بانیان کی زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مذہور فرماؤں بارِ الٰہ سب سے بڑی دعا سب سے بڑی آرزو مجیے بشن منتقمِ کربلا فرزندِ زہرہ قائمِ آلِ محمد کے ظہور میں تعجیل فرماؤں اور ہمیں ان کے خاص آوان و انسار میں شمار فرماؤں رَبَنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْعَلِيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ مَا تَمَنَا تَسَئِمُ